اسلام علیکم اچھا ٹاپیک کا نام ہے کلاس امفیبیا بہت آسان اور سمپل سا ٹاپیک ہے جو کہ ہم بی ایسی کے لحاظ سے یا آپ کہہ سکتے ہیں بی ایس زولو جی کے لحاظ سے ہم آج اس کو دیکھنے لگے ہیں امفیبیا کے بارے میں یار رکھنا یہ ایک ایسا جاندار ہے جو لیو کرتا ہے ڈبل لائف جو وارٹر میں بھی رہ سکتا ہے لینڈ کے اوپر بھی رہ سکتا ہے یہ امفیبیا کہلاتا ہے یہ امفیبیا کہلاتے ہیں امفیبیا کے سب سے بڑے کریکٹر یہ ہے کہ یہ انڈو تھرمک اینیمالز ہیں انڈو تھرمک کا مطلب ہے جو اپنی بوڈی کے اندر سے ہیٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں ڈیار کالڈ امفیبیا وہ جاندار انڈو تھرمی کہلاتے ہیں ٹھیک ہوگی اپنی بوڈی کے اندر ہیٹ جنریٹ کرنے والے انڈو تھرمک کہلاتے ہیں یہ آپ کو وارم انوائرمنٹ میں نظر آتے ہیں اور ان کا جو بوڈی ہوگا اگر آپ دیکھیں گے تو ڈوائیڈ ہوگا ٹو پارٹس کرنے ایک ہیڈ ہوگا اور ایک ٹرنک سر اور پیچھے پورا کا پورا جو اس کا بوڈی پارٹ ہے دیار کول ٹرنک کہلائے گا اس کے پاس کوئی بھی فنز نہیں ہوتے پیر فنز اس کے پاس اپسنٹ ہوتے ہیں مچھلیوں کے پاس ہوتے ہیں اس کے پاس تو نہیں ہیں مچھلیاں سے آگے جو ایولو ہو کر آئے ہیں وہ امفیبینز ہیں تو یہ فیش نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس فنز وغیرہ نہیں موجود ہیں جو کو کیا کرتے ہیں ماسٹ کرتے ہیں امفیبینز کا جب بھی نام آئے گا تو یاد اکنا ہے ان جانداروں کے اندر ایکسٹرنال فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اگ کی مطلب انٹرنل فردیلیزیشن ہے یا ایکسٹرنل فردیلیزیشن ہے میل بھی سپوم باہی نکال دے گا فی میل اپنے اگ باہی نکال دے گی ووٹر کے اندر دونوں کا آپس میں آپس میں فیوز ہوں گے تو فردیلیزیشن یہ جو کہہ لاتی ہے جس میں باہی آپس میں فیوزن ہو رہی ہے دیار کو ایکسٹرنل فردیلیزیشن ہے کول بلڈیڈ ہوتے ہیں جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا جس طرح کا ویدر ہوگا اس کے مطابق اپنا باڑی کا ٹمپرنیچر کر لیتے ہیں یہ تو کول بلڈیڈ ہوتے ہیں کارنی وورس ہوتے ہیں جانداروں کو کھانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہیرنگ کا پروسس ہے ڈبل چینل اس کے پاس ہیرنگ سسٹم ہوتا ہے اور یہ دیکھا جائے اکوائٹک ان کا لاروہ ہوتا ہے ایمفیبینز جار ہر آپ کو جگہ پر نظر آئیں گے مطلب ہر کنٹینٹ میں نظر آئیں گے پورے کنٹینٹ میں موجود ہے ہر خطے میں موجود ہے مگر انٹاکٹا میں موجود نہیں ہوتا وہاں پہ یہ آپ کو نظر نہیں آتے بٹر اپسنٹ فروم منی اوشینک آئیس لینٹ اور انٹاکٹا میں آپ کو نہیں نظر آتے اسے درہ جو ایمفیبینز ہے اگر دیکھا جائے ہم نے اس کے تین اورڈرز پڑھنا ہے انورہ پڑھنا ہے کوڈیٹا پڑھنا ہے جمنوس سیفونیا پڑھنا ہے تو یہ سارے کے سارے لیکچرز انشاءاللہ ون بے ون کر کے آپ کو مل جائیں گے میں یہ یاد رکھے گا سارے بی ایس سی کے جو آپ کہہ ستے ہیں کلاسز ہیں وہ میں نے اپلوڈڈ کی ہیں جیسے کلاس میمیلیا ریپٹیلیا ایون برڈز میں نے یہ اپلوڈ کر چکا یہ کلاس ایمفیبی ہے انشاءاللہ یہ سٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ کو سارے کے سارے لیکچرز بی ایس سی کے میلہ سٹارٹ ہو جائیں گے پلی لیس بنی ہے آپ جا کے وہاں سے لیکچرز لے بھی سکتے ہیں اوکی بیٹا اللہ حافظ